ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کے ادارے ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جن چیلنجوں کو ہمیں سامنا کرنا ہے اس میں ہماری حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف بھی محسوس کرتا ہے کہ پاکستان اس شکنجے میں آیا ہوا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جو چار سال تک معاہدے پر عمل نہیں ہوا اس کی تکمیل ہم سے کروالی جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان اگلے چھ مارک تک کسی بھی قسم کے سیاسی عدم استقام کا متحمل نہیں ہو سکتا کراچی میں تعلق کا مینسپل کارپوریشن سپورا کی ریٹرننگ آفیسر پر حملے کا مقدمہ درست کر لیا گیا کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کے معاملے پر ڈیسٹریک ریٹرننگ آفیسر ایسٹ میں ووٹوں کی گنتی کے دوران ریٹرننگ آفیسر شہانہ پروین کی گاڑی پر حملے کا مقدمہ عزیز بھٹی تھانے میں درست کیا گیا ریٹرننگ آفیسر ٹی ایم سی سپورا شہانہ پروین نے انظام لگایا تھا کہ فاقی اردو یونیورسٹی سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب مجھ پر جماعت اسلامی کے کارکنان نے حملہ کر دیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ میری گاڑی پر ڈنڈے مارے گئے ایج سیچو نے بروقت پہنچ کر مجھے بچایا ریٹرننگ آفیسر ٹی ایم سی سپورا شہانہ پروین نے کہا کہ اپنے آفیس بھی میں دو پولیس موبائلوں کے ساتھ آئی ہوں ہمیں ایمانداری سے کام کرنے کا یہ سیلا دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے اضافی ٹیکس آئیٹ کر کے ایک سو پچاس سے دو سو ارب روپے جمع کرنے گیس اور بجلی کے نرخوں میں اضافے اور منی بجٹ بلانے سمیت کئی سخت فیصلہ پر عمل درامت کے لیے اصولی منظوری دے دی تاکہ آئی ایم ایپ کے ساتھ بات چیت میں تاطل کو ختم کیا جا سکے بدکو وزیراعظم کی زیر سدارت آن لائن ایک اجلاس منقض ہوا جو سارے تین گھنڈے تک جاری رہا جس میں حکومت کی جانب سے کئی اہم فیصلے سامنے آئے ذرائع نے بتایا کہ یہ اجلاس جمعیرات کو دوبارہ منقض ہوگا جس میں مزید اہم فیصلے کیے جائیں گے وزیر پیٹرولیہ مصدق ملک سے بات چیت میں گیس کی قیمتیں بڑھانے پر سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ فیل حال اس کا کوئی جواب نہیں ہے قبر شامل کرتے ہیں لائیہ سے ڈسٹرک پولیس آفیسل لائیہ محمد ناصر سیاہ کی ہدایت پر زلہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ موجودہ ملکی حالات اور دہشتگردی کے واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے زلہ بھر میں سرکاری املاف تنصیبات اور حساس مقامات کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی انچارڈ سیکیورٹی ملک اسمائل احمد کی زیرے نگرانے پول پروف سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا سیکیورٹی پلان کے مطابق سرکاری دفاتر پولیس لائن تھانا جات زلہ کی دریائی حدود پر قائم پولیس پوسٹو پر تائینات افسران و اہلکاران کو شفٹ وائز ڈیوڈی تفسیز کر کے ہائی الڈ رہنے کی ہدایت بھی کی گئی انٹری پوائنٹس پر مورسے اور اوپی پر مسلح اہلکار تائینات کرنے بولٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کے استعمال مشکوک اشخاص پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی سپروائزری افسران کو ہدایت کی گئی کہ وقتن فوقتن سیکیورٹی ڈیوڈی کو چیک کریں اور انہیں بریف کریں اس کے علاوہ زیلہ کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سکیورٹی سخت کر دی گئی تائینات املہ کو زیلہ میں داخل ہونے والی گاریوں کو چیکنگ اور مشکوک افراد کی بائیومیٹرک تصدیق کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ناظرین نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسے اقصاد دیجئے اپنی مزبان کشف ملک کو اجازت اللہ نکبان نیو اقبال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چیکن پیس بیف کواب چیکن سپیشل کڑاہی چیکن وائٹ ہانڈی چیکن گرین تکہ چیکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چیکن ریشمی کباب فش بروست چیکن چلگوزی چیکن بریانی چیکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اقبال تکہ شاب نزد گلہ منڈی لیا پروپرائٹر محمد اقبال فون صفر تین صفر صفر آٹھ سات چھ چھ چار ایک